بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چار ادھر بریٹ سلائس لی ہیں ان کو ہم چوب کر لیں گے اب انہیں اچھی طرح چوب کر لیں گے سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اسے ہم پہلے گرم کریں گے جیسے دودھ میں بائل آجائے دیکھیں بائل ہے اس کی بلائی اسی کے اندر ہی رہنے دیں گے اور ساتھ ہی میں ہاف کپ چینی ڈال دوں گا آپ ہسوے ذائقہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسے اچھی طرح حل کر لیں گے چینی ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح حل کر لیں گے ساتھ ہی میں چار ادھر بریٹ سلائس چوک کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح حل کر لیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر ہی میں ڈال دیں گے پانچ ادھر لچیاں تھی اس کے اندر ہی میں ان کے دانے میں نے نکال کے بریٹ پیس لیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گا اور دو ٹیبل سپون میں اس میں خشک دور ڈال رہا ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے یہ دیان رہیں یہ دیان رہیں کہ اس میں ہماری دودھ کی گھٹھلیاں نہ بن پائیں اس لئے تھوڑا سا چمچ ہلاتے رہیں اسے اچھی طرح ہم مکس کریں گے اب اس کے اندر میں یہ پستا اور بادام چھوٹے جو باری کارش کی ہوئے تھے وہ ڈال دوں گا اور اسے اچھی طرح ہم ہل کر لیں گے اس مکسچر کو تھوڑا سا تھیک ہونے تک ہم پکائیں گے ہمارا مکسل بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اب میں اسے اسٹیٹ پہ جیسی یہ ٹھیک ہو جائے ہم یہ چولا بند کر دیں گے اب اسے میں اتار لوں گا اب دوسرے سٹیپ کی بیاری کرتے ہیں اب ہم ویپنگ کریم بنائیں گے ویپنگ کریم بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے چیلڈ وارٹر لیا تھوڑی بارک کے بول ایسے اس کے اوپر رکھتی ہے اس کے اوپر ہم کریم ڈالیں گے یہ فریش کریم ہے اب لیکٹرک بیٹر سے ہم اسے اچھی طرح بھیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس لیکٹری بیٹر نہیں ہے آپ ہینڈ کے ذریعے بھی اسے اچھی طرح بھیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویپنگ کریم بلکل تیار ہے یہ سارا مکسر کریم کے اندر ڈال دیں گے یہ بلکل تھنڈا ہونا چاہیے بلکل اسے جب تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کے اندر مکس کریں گے اسے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے مکسر ہمارا ہلا ہو چکا ہے اب اسے میں جس بول میں آپ نے اسے فریز کرنا ہے اس میں ڈال دیں گے اب اوپر سے ہم تھوڑا سی اسے گارنش کر دیں گے پستوں سے میری مام اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ڈی فریزر میں آپ رکھیں گے میں ویسے اسے ہول نائٹ کے لیے رکھ رہا ہوں اوپر سے کور کر دوں گا اور اسے ہماری ہمارا کلفہ جم کے بلکل تیار ہے چلیں اسے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لک ہے اور یہ بلکل ہمارا بادامی کلفہ تیار ہے چلیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں مارا آج کا بادامی کلفہ بنکے بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار یمی سا بنے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے اور دیکھیں آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو گیا میں امید کرتا ہوں یہ یمی سی ریسپی آپ کو بسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنا بہت خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ